السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز اور مقرم ناظرین اکرام یہ قصہ ایک ایسی خاتون کا ہے جس کو مردوں سے نفرت تھی ایک بڑی فیملی امیر فیملی یہ لڑکی جو ہے اثر میں اس کا علمیہ یہ ہوا کہ بچپن میں اس کے والد نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا اور بھی اس کے بہن بھائی تھے اپنی ماں سے شدید محبت کرتی تھی تو یہ جیسے جیسے بڑی ہوتی چلی گئی تو اس کے دل میں تمام چتنے بھی مرد ہیں ان کے لئے نفرت اس لئے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی دیکھیں پیسہ مال دولت اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اس کے پاس بھی بے پناہ دولت تھی لیکن باپ جو ہے اس کی ماں کو چھوڑ چکا تھا لو جی نظرین اکرام اس نے تعلیم آصل کی اعلیٰ تعلیم آصل کی اس لڑکی نے اس کے بعد اس کو انتہائی بہترین نوکری مل گئی بہت اچھی طرح والد کی طرف سے جو جہداد ملی وہ بہت زیادہ تھی ایک پوری ایک بلڈنگ تھی جس کے اندر تیرہ فلیک تھے مالی آلد بہت اچھی اب جب جوان ہوئی بڑی ہوئی تو ماں نے کہا کہ تمہارے دوسرے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکے تم بھی شادی کو اس نے کہا نا 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 اما میں نے شادی نہیں کرانی میں تمہاری خدمت کروں گی اب یہ ہے کہ ماں بیٹی کی روزانہ آپس میں لڑائی جھگڑا ماں کہی کہ شادی کرو کہ میں نے نہیں شادی مجھے مردوں سے نفرت ہے میں نے شادی ملکل نہیں کرنی اس لڑکی کی ایک دوست تھی اکیلی دوست بچپن سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیجی سے اس کے ساتھ پڑسی چلی آ رہی تھی وہ شادی شدہ تھی ماشاءاللہ اس کے بچے تھے خامد تھا گھر تھا گھر خیر قرائے پہ تھا مالی حالت اس کی بہت کمزور تھی یہ چونکہ اس کی سہلی تھی دوست تھی تو جب کبھی اس کو موقع ملتا تو وہ اس کی مالی طور پر سپورٹ کرتی بچوں کے لیے کپڑے لے جاتی چاکریٹ لے جاتی ان کے لیے حلویات مختلف کھانے پینے کی چیزیں گھر کی ضروریات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب بال دے رکھا تھا اب اس میں بیٹھتی گفشف لگاتی پھر وہ اس کی دوست ہے وہ بھی اس کو کہتی کہ تمہارا اس وقت تمہارا شادی کا وقت ہے شادی کرو لو جی لکن وہ کہن نہیں کرتے کرتے اس کی عمر تقریباً پینتی چھتی سال ہو گئی اس لڑکی کی ایک دن وہ اس کی جو دوست تھی کہنا کہ دیکھو بات سنو یہ جوانی جو ہے نا آجتا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے ابھی بھی چند سال تمہارے ہیں کہ تمہارے ہاں تم شادی کرو اللہ تعالیٰ تم کوئی اولاد دے تمہیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے تمہارا دین نہیں جاتا کہ تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہو بچی ہو تمہیں اس کے ساتھ کھیلو یہ اولاد جو ہے تو گھر کی زینت ہے کہہ لگی بات یہ ہے ہے تو زینت ہی لیکن مجھے مردوں سے نفرت ہے خیر آپس میں ان کی جب بھی ملاقات ہوتی اس کا اثرار ہوتا اس کا انکار ہوتا ایک دن وہ کہنے لگی کہہ لگی بات سنو میری خواہش ہے کہ مجھے میری اولاد ہو میرا ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا خامد ہو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے شادی کے بغیر کیسا کہہ لگی ہاں میرے دین میں ایک تصور ہے کہہ لگی میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ مجھ کو بیٹا یا بیٹی دے تو میرا خامد مجھ کو طلاق دے دے اس کی دوست نے پھر اس کو ٹکرا دیا کہہ لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے کیسی بات کرتی ہو کبھی اس طرح بھی شادیاں ہوئی ہیں خیر ناظرین اکرام اس کو تھوڑا تھا اور آگے بناتے ہیں واقعے کو وہ یہ ہے ایک دن وہ بیٹھی ہوئی اپنی دوست کے ساتھ گفت کو دوران پھر اس کی دوست نے پھر وہی بات کہی کہ تم شادی کیوں نہیں کرتی کہہ لگی کہ میرے دین میں ایک تجویز آئی ہے اگر تم مانو تو اس نے کہا کیا تجویز ہے کہہ لگی ایسا کرو کہ تم اپنا خامد مجھ کو ادھار دے دو کہہ لگی کیا مطلب کہہ لگی ایسا ہے کہ تمہارا خامد مجھ سے شادی کر لے اور جیسے ہی میرے ہاں کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو پھر بے شک مجھ کو طلاق دے دے اس نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیونکہ لگتا ہے کہ تمہارا اس سے کہا بس دیکھو بات سنو میں تمہیں جو مانگو گی دوں گی پیسہ چاہیے میں بینک اکاؤنٹ کھلوالو میں تمہارے خامد کی تنہا لگا دیتی ہوں تمہاری تنہا لگا دیتی ہوں اور یہ تمہارے ساتھ بادا کہ جیسے ہی میرے ہاں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا اس کے بعد بے شک تمہارا خامد مجھ کو طلاق لے دیں آخر مرد جو ہے وہ دوسری شدیتی کرتا ہی ہے لو جی اس نے اس کو بری طرح دکار دیا انکار کر دیا اس نے کہا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کہے کہ مجھ کو سوق کرنی چاہیے اس نے کہا میں نے اپنی جو بات تم سے کرنی تھی کرنی ہے اب میں جا رہی کچھ چار پانچ دن گدرے اس نے اس کو ٹیلی فون کیا کس نے جس کا خامد تھا جس کے بچے تھے جس کی مالی ضرورت تھی اس نے اس کو کہا آؤ میرے ساتھ آؤ بیٹھتے ہیں چاہے پیتے ہیں وہ چلی گی اس کے پاس پھر گفت گو پھر وہی بات اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ میرے خامد کی تنہا لگا دو میری بھی تنہا لگا دو میرے اوپر کرزہ ہوگا یا مسائل ہوگے اس کے جیسے بھی تھا بارہ حال جی ناظرین اکرام اس نے شادی کرنے یہ حقیقی واقعہ ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان کا آپس میں سمجھوتا ہوگا کہ ایک رات اس کے پاس گزارے گا ایک رات اس کے پاس گزارے گا یہ جو جس کی شادی ہوئی سبحان اللہ شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنے خامد کے ساتھ محبت کے اندر اضافہ کر دیا اپنے خامد کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگ گی اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی لو جی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقررہ تھا اس کو بیٹا تھا فرمایا جب بیٹا ہوا ظاہر بات ہے اس کا خامد بھی بڑا خوش یہ بھی بڑی خوش اب بچہ درہ سا بڑا ہوا تو اس کی جو دوست ہی اس نے اس کو کہا ہاں اب تمہارا بیٹا پیدا ہو گیا ہے اب میں اپنے خامد سے کہہ رہی ہوں کہ تم کو طلاق دے اس نے کہا ایسا ہے کہ ذرا تھوڑا سوچو ذرا غور کرو تھوڑا سا ذرا رک جاؤ لو جی دو تین مہینے گزر گئے اور بچہ جو ہے آپ کو پتہ ہے تین چار مہینے کا جس وقت ہو جائے تو بچہ ہلکی ہلکی شرارتیں لگ جاتا ہے کرنے خامد جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ معنوس کے ساتھ بہت زیادہ محبت دولت بھی تھی اس کے پاس بیلڈنگ تھی اس نے بیلڈنگ کا ایک شکہ جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیا تھا خیر وقت گزرتا چلا گیا اس کا اثرار بڑھتا چلا گیا کہ خامد جو ہے اب تم کو طلاق دے تم کو طلاق لینی چاہیے اپنے معنوس جو ہے اس کو پورا کرو اور ناظرین اکرام اس کہانی کا اختتام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوا وجی ہوا کہ ایک دن اس کا خامد جس کا بچہ پیدا ہوا تھا وہ کئی دن اس کے گھر نہیں آیا کچھ چار پانچ دن گزر گئے جب وہ آیا اس نے کہا کدے تھے تم میں تم کو تلاش کر رہی تھی اس نے کہا ہمارے اوپر ایک مسئلہ آ گیا ایک مسئیبت آ گئی ہے اس نے کہا کیا مسئیبت آئی اس نے کہا جو میری پہلی بیوی ہے اس کی والدہ اس کا جو گردہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور اس کو گردہ تبدیل ہونا ضروری ہے ورنہ مفوت ہو جائے گی ہم اس دوران میں کوئی دونر تلاش کر رہے تھے لیکن ہمیں دونر کوئی نہیں ملا کہنے کہ اچھا یہ بات ہے کون سی ہسپیٹل میں ہے فلاں ہسپیٹل میں ہے اور ناظرین اکرام اس نے بڑا عجیب و غریب فیصلہ کیا ہسپیٹل کے اندر گئی اور اس نے جاکے اپنا گردہ اس کی والدہ کو دے دیا ہسپیٹل والوں سے اس نے شرط لگائی ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں اور میں اس کو کہ لیکن یہ میری ماں ہے لیکن کسی کو نام نہیں بتانا آپ نے لکھنا ہے کہ فال خیر اس نے جو گردہ دیا ہے اور اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ گردہ اس نے دے دیا اپریشن کامیاب ہو گیا اور پھر جس وقت وہ گھر آ گئی اللہ تعالی نے اس کو شفا دے دی جو پہلی خاتون تھی بیوی تھی اس نے پھر اپنے خامت سے کہا اس نے کہا کہ اس کو طلاق دو اور خامت کو پتا تھا اس کے رضا مندی سے اس نے گردہ دیا اس نے کہا بھلی مانس تم کہتی ہو کہ میں اس کو طلاق دوں تمہیں پتا نہیں یہ کون عظیم عورت ہے اس نے کہا کون ہے اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ کس عورت نے تیری ماں کو گردہ دیا ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں مولا اس کے اوپر در فائل کے اوپر در یہی لکھا ہے فائل الخائر اس نے کہا یہ تمہاری جو سوکن ہے اس نے گردہ دیا ہے کہنے لگے اس نے گردہ دیا ہے اتنی دورت مند اتنی امیر اس کے باوجود اس نے میری ماں کو بجایا ہے اس نے کہا کہ اگر اس نے میری ماں کو بجایا ہے تو پھر میں بھی یہ قربانی دیتی ہوں کہ میں اس کو سوکن کی حصیت سے اس کو قبول کرتی ہوں اور اس طریقے سے نظرین کرام یہ کہانی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے مجھے نہیں معلوم اس کی اوپر آپ کے کیا تفسریں ہیں عصار ہے قربانی ہے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی تھی اس نے آزمانہ تھا بارحل قربانی دونوں طرف سے دی گئے موسیقی 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 موسیقی